بسم ناہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جمہوریہ ترکیہ میں 6 فروری 2023 پیر کے صبح چار پجے آنے والے زلزلے نے جو تباہی مچائی اس کی تفصیلات تو روز بروز نئی سے نئی سامنے آئیں گی کیونکہ جتنی امارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں ان کا ملبہ اٹھانے تک حتمی اندازہ کچھ بھی نہیں لگایا جا سکتا ناظرین ترکیہ میں اس وقت سوشل میڈیا میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا یہی خلاصہ ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ ہارٹ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا اور ترک عوام نے اپنے صدر سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اس الزام کے بہت سی وجہات سامنے آئی ہیں ناظرین کیا وجہ ہے کہ ساری کی ساری تباہی ترکی اور شام ہی میں آئی لبنان تک میں امواد ہوں مگر پاس موجود اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا ترکی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ زلزلے سے پہلے انہوں نے یہاں آنکھ سی چمکتی دیکھی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین میں دوہزار آٹھ میں سی چون میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے ٹھیک تیس منٹ پہلے اس شہر کے رہنے والوں نے بھی مختلف رنگوں کی روشنیاں آسمان پہ دیکھی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری زلزلے کی کون سے قسم ہے جس کے برپا ہونے سے پہلے آسمان پر مختلف روشنیاں نظر آتی ہیں ویورز چند دن پہلے بھی ترکی میں ایک عجیب و غریب سے باطل کو دیکھا گیا جس کے بننے کی وجہ کوئی بھی بنانے سے قاسد تھا اور اس زلزلے کو مصنوعی اس لئے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں چار بڑے ممالک نے یہاں پہ اپنے کونسل خانے بند کر کے اپنے عملے کو واپس بلا لیا تھا اور مہانہ یہ بنایا تھا کہ یہاں دہشت کرتی ہونے والی ہے اور اس کے علاوہ سمسٹنٹ کارٹون میں بھی ترکی کی حوالے سے اس سال زلزلے کی پیش کوئی کی جا چکی ہے اس زلزلے میں جس ہارپ ٹیکنالوجی کا نام لیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مخفف ہے ہائی فریکونسی ایکٹیف اور ارل ریسرچ پروگرام کا یو ایس فورس انیس سو نوے سے دو ہزار چودہ تک اس ٹیکنالوجی کا کھلے عام استعمال کر چکی ہے جنوری دو ہزار ایک میں یونیورسٹی آف آٹاوہ کے پروفیسر مائکی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ روس اور امریکہ دونوں نے محول کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے اس پروگرام کے تحت سائنس دان مصنوعی شعائیں فضاء میں بھیجتے ہیں جس مقام پہ یہ شعائیں بھیجی جائیں انہیں آئینوسفیر کہا جاتا ہے جہاں ٹکرا کر یہ خاص توانائی پیدا کرتی ہیں جسے اڑورہ کہتے ہیں پھر یہ شعائیں اپنے مطلوبہ حدث سے ٹکراتی ہیں جس سے محول تبدیل ہو جاتا ہے سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ٹکنالوجی قدرت کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی ایک انسانی کوشش ہے ہارپ موجودہ دور میں مصنوعی زلزلے پیدا کر کے شدید موسمیاتی تبدیلیاں لاکے تباہی پھیلانے بدترین سلاب لانے اور طوفانی بارشیں لانے کے لیے جدید دور کا ایسا ہتھیار ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ اور شدید تباہی لاسکتا ہے اور ظلم تو یہ کہ آپ کسی بھی حکومت کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی کھل کر سامنے آ کر اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہاں یہ جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان ہی کیا پوری دنیا امریکی ہارپ ٹکنالوجی کی تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے لیکن خاص طور پر مسلم ممالک اس ٹکنالوجی کا شکار ہو رہے ہیں بارہ جنوری دو ہزار دس میں ہیٹی میں آنے والے سیون پوائنٹ مگنیچیوٹ کے زلزلے سے تین لاکھ اموات ہوئیں لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی کہ جب ہیٹی میں زلزلہ آیا تو اس وقت وہاں پہ امریکی فوجی دستے بھی تیونات تھے اور امریکی سفارت خانے میں موجود تھے لیکن وہ وہاں پہ امریکی سفارت خانے پر اثر ہی نہیں کیا یہ سب اتفاق نہیں ہو سکتا گیارہ مارچ دو ہزار گیارہ میں نائن پوائنٹ کا جاپان میں سنامی آیا جس سے اٹھارہ ہزار اموات ہوئیں اس سنامی کو بھی ہارٹ ٹکنالوجی کا ہی نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے ستنائیس فروری دو ہزار دس میں چلی میں سنامی آیا جس سے ایٹ پوائنٹ ایٹ مگنیچیوٹ کا زلزلہ آیا جس سے پانچ سو سے زیادہ اموات ہوئیں یہ بھی ہارٹ ٹکنالوجی ہی کا نتیجہ تھا اس کے علاوہ فلپائن میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہارٹ ٹکنالوجی ہی کا نتیجہ تھی دو ہزار چھے میں آنے والے پاکستان میں بد ترین سلاب کے مطلق بھی ایرانی صدر محمود احمد نیاد نے الزام لگایا تھا کہ یہ بھی ہارٹ ٹکنالوجی کا ہی نتیجہ ہے اس کے علاوہ پاکستان میں دو ہزار بائیس میں بارشوں کے سلسلے کو ہارٹ ٹکنالوجی کے ذریعے ہی طول دیا گیا اور اس قدر طول دیا گیا کہ صرف چار دنوں میں ہر طرف تباہی پھیل گئی ترکی کی اس تباہی کے بعد بہت ممکن ہے کہ اگلا حدف پاکستان ہندوستان اور اس علاقے کی کشمیر کی پٹی ہو کیونکہ جن ماہرین نے ترکی میں زلزلے کی پیشکوئی کی تھی انہیں ماہرین نے کشمیر رینج میں بھی شدید ترین قسم کے زلزلے کی پیشکوئی کی ہے بلکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زلزلہ خدا نہ خواستہ نائن پوائنٹ میگنیچیوٹ کا ہو جدید دور میں جنگیں آمنی سامنی لڑ کر نہیں بلکہ اس طرح درپردہ رہ کر ہی تشمن کو شدید قسم کے نقصانات پہنچا کر جیتی جا سکتی ہے لیکن جیتنے کا یہ انداز بہت ہی بھونڈا اور انسانیت سوز ہے بڑی طاقتوں کو قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کا شوق دنیا کو تباہی کے جز دھانے پہ لے جائے گا اس سے واپسی ممکن ہی نہیں کیونکہ انسان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے دوسرے سیاروں میں زندگی ڈھونٹنے کی بجائے انسان اگر اسی زمین کو رہنے کے قابل رہنے دے تو اس کی مہربانی ہے ورنہ اس کائنات کو مالک تو پھر کوئی اور ہی ہے اور اس رب کو بندے کو بندہ بنا کر رکھنا آتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے ہم اپنے ملک کی اور اس ملک کے باسیوں کی خیر مانگتے ہیں یقیناً اللہ کے علاوہ کہیں آفیت اور پناہ میسر نہیں ہے ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا لائک و شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں